موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں علیشہ فرید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شائننگ سٹار ریسپیز اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی زبدیس سا مزیدار سا فروٹ کیک آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ فروٹ کیک رہ سے بہت ہی زبدیس ہوتی ہے اس کے انگریڈنس کی طرف 150 گرام بٹر 2 ٹیبل سپون ملک پاوڈر 150 گرام میدہ 3 ادد انڈے 1 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر 2 ٹی بل سپون ایشرفیاں گرین اور ریڈ ہم نے اچھے سے ان کا پانی ڈرائی کر لینا ہے کسی بھی ٹیشو کی مدد سے 1 ٹی سپون ویلل ایسسنس 2 ٹی بل سپون بریگ چاپڈ ڈرائی فروٹ تو چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف سب سے پہلے جو ہے وہ یاد رہے کہ جب بھی آپ بیکنگ کریں تو آپ کے جو انگریڈنس ہیں وہ روم ٹپریچر پہ ہونے چاہیے تو بٹر کو جسٹ ہم نے جو ہے وہ الیکٹرونک بیٹر کی مدد سے جسٹ ایک منٹ بیٹ کیا ایک منٹ بیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ اپنی پاوڈر شوگر ایٹ کر دی پاوڈر شوگر ایٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ تقریباً ہم ایک سے ڈیر منٹ بیٹ کریں گے اچھے سے جب تک کہ یہ فلفی نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں پرفیکٹ سا فلفی ہو گیا ہے اب جو ہے وہ ہم اس کے اندر ایک عدد انڈا ایٹ کریں گے انڈا ایٹ کرنے کے بعد جسٹ ہم اس کو تیس سیکنڈ بیٹ کریں گے تیس سیکنڈ بیٹ کریں گے دن دوسرا انڈا ایٹ کریں گے یاد رہے کہ آپ نے تینوں ایک ساتھ ایٹ نہیں کرنے کے کر کے ہی ہم اس کو ایٹ کریں گے اور بیٹ کریں گے جسٹ تیس سیکنڈ بیٹ کریں گے دن اس کے اندر جو ہے وہ ہم اپنا تیس سا انڈا بھی ایٹ کر دیں گے اور اگین تیس سیکنڈ بیٹ کریں گے یاد رہی کہ اگر آپ بہت زیادہ اس کو بیٹ کریں گے تو جو ہمارے انڈی اور بٹر ہے وہ بلکل سپرٹ ہو جائیں گے جس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں اگین جو ہے وہ تیس سیکنڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے تیس سیکنڈ بیٹ کیا اور دینی اس کے اندر میں نے ملک پاوڈر بھی ایڈ کر دیا ملک پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم اس کو اگین تھارٹی سیکنڈ بیٹ کریں گے ملک پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور اگین اس کو بیٹ کریں گے جس تیس سیکنڈ کے لیے اور دین اس کے اندر جو ہے وہ ہم اپنا بیٹر کو جو ہے وہ ہم سائیڈ پر کر دیں گے اور یہاں میں نے اپنا ون ففٹی کام میدے کے اندر ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ایڈ کر دیا ہے اور اب جو ہے وہ اس کو ہم کٹ انڈ فولنگ میتر سے جو ہے وہ فول کریں گے تو یاد رہے کہ اگر آپ رائٹ سائیڈ کو گھمانے شروع کریں تو آپ رائٹ سائیڈ کو ہی گھمائیں گے اور اگر آپ لیفٹ سائیڈ کو گھمانے شروع کریں تو آپ لیفٹ سائیڈ کو ہی گھمائیں گے مطلب ہم نے اس کو وائن سائیڈ فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بالکل اچھے سے تو یہ دیکھیں ہمارا پرفیکٹ سا بیٹر بن کے تیار ہو گیا ہے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پیس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور یہاں میں نے ٹو ٹیبل سپون میدہ لیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے اپنے ڈرائی فروٹس میں جو ہے وہ میں نے بادام اور پیسٹ اٹ کی ہیں اور یہاں جو ہے وہ اشرفیاں بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو یاد رہے کہ اشرفیاں جو ہے وہ آپ کسی بھی ٹیشو پیپر کے مدد سے اچھے سے خوش کر لیں تو یہ دیکھیں اس کو اچھے سے ہم نے میدے میں کوٹ کر دیا ہے اشرفیاں کو اور ڈرائی فروٹس کو اور اسی طرح سے میدے میں کوٹ کی ہوئے اشرفیاں اور ڈرائی فروٹس اپنے بیٹر میں ایڈ کر دیں گے تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو میدے میں کوٹ کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ جو ہماری اشرفیاں اور بادام ہیں وہ ہمارے مولڈ میں نیچے جا کر بیٹر نہیں بلکل ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوں ہمارے بیٹر میں ہمارے کیک میں ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اس کو لگتے ہیں میں نے ایک زبردست مور لے لیا ہے اس کو اچھے سے بٹر سے گریز کر کے اس کے اندر ایک پیپر لگا دیا آپ لوگ چاہیں تو بٹر پیپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ہم اپنا بیٹر ایٹ کریں گے اور اس کو بالکل پلین کر لیں گے اور ہلکل کا ٹیپ بھی کریں گے اور جو ہم نے تھوڑی بچاہ کے رکھے تھے اپنے ڈرائی فروٹس اور اشرفیاں اس کے اوپر ایڈ کریں گے ایک خوبصورتی کے لیے تو یہ دیکھیں اس کو جو ہے وہ ہم نے ایکوالی ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے ڈرائی فروٹس کو اور اشرفیاں کو یہاں میں نے پتیلا لیا ہے جس کو میں نے دس منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیا تھا اس کے نیچے جو ہے وہ ہم نے نمک بچھا دیا اور ایک جالی سٹینڈ رکھ دیا اگر آپ کے پاس جالی سٹینڈ آویلیبل نہیں ہے تو کسی بھی پلیٹ یا کٹوری کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو کور کر کے جو ہے وہ ہم سکسٹی منٹ پکائیں گے بلکل لو فلیم پہ جس لو فلیم پہ سکسٹی منٹ تو یہ دیکھیں زبردستہ ہمارا کیک جو ہے وہ بیک ہوا ہے اب جو ہے وہ ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو جو ہے وہ ہم اچھ سے تھنڈا کر لیں گے جیسے ہی کیک تھنڈا ہو جائے ہم کسی بھی چھڑی کی بندر سے اس کی سائیڈیں چھڑوا لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا زبردستہ جو کیک ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے زبردستہ یہ دیکھیں ہم نے کیونکہ اس کی بٹرنگ اچھے سے کی تھی گریسنگ اچھے سے کی تھی بٹر کی مطلب سے تو یہ دیکھیں پپر آرام سے ہی نکر آیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ سا اس کو کلر آیا ہے جس آپ نے یہی ٹیپس اور ٹریکس فولو کرنی ہے تو دیکھیں گا کہ آپ کا کیک بھی کتنا زیادہ سوفٹ بنتا ہے جیسے کہ یہاں میرا بنا ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ سوفٹ اور زبردستہ ہمارا کیک ریڈی ہوا ہے بہت زیادہ نرم یہ دیکھیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو لگتا ہے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی نیا سے کہا ہے تو ویڈیو کا لائک کریں چینل کا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر بائی بیلہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیان کامرانیت آفرمائے